اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میرے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو السلام علیکم تو آج سے ہم آغاز کیا ہے جی رمضان المبارک چار رہا ہے تو اسلامی باتیں بتائیں گے رمضان مبارک کے فضائل بھی آپ کے ساتھ بیان کیا جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے فائدہ دے تو عمل بھی کرنا ہے تو آج میں آپ کو رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتا ہوں تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو رمضان المبارک کے فضائل میں سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے جی عبادت کا دروازہ روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے نزولِ قرآن اس ماہِ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے چنانچہ مقدس قرآن میں خداِ رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہِ رمضان کے بارے میں فرمانِ عالی شان ہے جس کا ترجمہ ہم بیان کرنے والے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم پر حق گزارا تو ہم بسم اللہ پڑھ کے رمضان کی تعریف کرتے ہیں ان آیات مقدس کے ابتدائی حصہ شہر الرمضان اللہزی کے تحت مفر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ تفسیر نائمی میں فرماتے ہیں رمضان یات و رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے کام ہوتے ہیں روزہ تراوی وغیرہ تو ہے ہی اللہ از و جل کے مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جاز تجارت وغیرہ اللہ از و جل کے کام قرار پاتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی بنی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر